تو آپ کار کے کھونے کی طلب پولس کو دے چکے ہیں بہت حشیار ہیں سمجھ تو تم سب کچھ چکے ہو مسٹر گل لیکن وہ نہیں سمجھے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں نینہ کا قتل فریدہ کے اقواہ کی کوشش مجھ پر قتلانا حملہ یہ سب کچھ غلط فہمی پاکستان میں کومک ہیروز کی اگر بات کی جائے تو نہایت چند شخصیات کا نام ذہن میں آتا ہے جن کو بہ آسانی گنا جا سکتا ہے لیکن ان ہیروز میں سب سے خوش شکل اور خوش گفتار اداکار کا نام لیا جائے تو جا بجا سید کمال کا نام ذہن میں گھر کر لیتا ہے پاکستانی راج کپور کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے اداکار سید کمال پاکستانی فلموں کے پہلے کومک ہیرو تھے اب اب تو یاد کرلوں گا محمد صاحب لیکن ایک بات یاد آئی ہے کیا؟ تیرے ڈی اے ڈی وائی ڈیڈی نے میں اناب ٹیلر ماسٹر کو دلوایا تھا پر سوٹ ابھی تک سل کر نہیں آئے یہ کیا چکر ہے؟ شوبیس سے منصرک ہر اداکار کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا اسے سراہے اسے یاد رکھے اور وہ اپنی ایسی لیگیسی چھوڑ جائے کہ لوگ اس کے جانے کے بعد بھی اسے یاد کریں سید کمال کی بھی یہی معصوم سی خواہش تھی جسے قدرت نے باکمال طریقے سے پورا کیا سید کمال نے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں سے پاکستان کی فلمی دنیا میں ایسی گہری چھاپ چھوڑی کہ انہیں صدیوں یاد رکھا جائے گا سید کمال نے دو دہائیوں سے زائد عرصہ پر محیط اپنے بھرپور فلمی کیریئر میں کئی ایسے کردار دبھائے جو عمر ہو گئے سید کمال انتہائی دلکش اور نفیس شخصیت کے مالک تھے باقی فنکاروں کی طرح انہوں نے بھی اروج و زوال کی منزلیں تیہ کی مگر وہ ایک ٹرینڈ میکر ثابت ہوئے جن کی تقلید میں بڑے بڑے فنکاروں نے کامیابی حاصل کی وہ عجیب عورت نہیں ہے تم بھونگ آدمی ہے اوپر والے نے انسان کو اپنے پیار کی ایک ہی چھلکتو دکھائی اور وہ ہے ماکروں کتنا پیار کرتی ہے تجھ سے سید کمال ایک ہی فلم میں تین ہیروینز کے ہیرو ہونے کا عزاز رکھتے ہیں اس کے علاوہ انہیں ایک ہی کہانی کے تسلسل پر مبنی تین فلموں کی سیریز بنانے کا بھی عزاز حاصل ہے جو ان سے پہلے اور بعد میں کوئی دوسرا نہ بنا سکا سید کمال ستائیس اپریل انیس سو سینتیس کو برطانوی راج میں اتر پردیش کے شہر میروت میں پیدا ہوئے سید کمال انیسوی صدی کے مشہور افغان سپس الار سید محمد شاہ کی اولاد سے تھے جنہیں برطانوی حکومت کی مدد کرنے کے عوض جان فشا خان کا لقب دیا گیا تھا اور سردھانہ کی نوابی اتا کی گئی سید کمال کے مطالق ایک نہایت ہی اہم بات جو کہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سید کمال مشہور بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ کے کزن ہے بلکہ جب نصیر الدین شاہ پاکستان آئے تو سید کمال نے ایک ٹی وی انٹریو میں شکوا کیا کہ وہ ان سے ملے بغیر واپس چلے گئے سید کمال کی والدہ کا تعلق سر سید احمد خان کے خاندان سے تھا سید کمال بچپن میں بڑی دلچسپ اور معصوم سوچ کے مالک تھے وہ بڑے ہو کر ڈاکو بننا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے رابن ہوت کے مطالق پڑھ رکھا تھا کہ وہ امیروں کی دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرتا ہے اس کے بعد آپ کو بادشاہ بننے کا شوق پیدا ہوا لیکن وہ بھی کسی طور ممکن نہ تھا لہٰذا آپ نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے جو سب پر حاوی ہو اور تمام خواہشیں اور حسرتیں پوری ہو جائیں لہٰذا آپ نے فنکار بننے کا فیصلہ کیا سید کمال ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کے والدین نے شرط آیت کی کہ پہلے تم تعلیم مکمل کرو پھر زندگی میں جو بھی کرنا چاہو کر لینا سید کمال نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی لیکن اسی دوران وہ فلمی دنیا میں بھی قدم رکھ چکے تھے سید کمال کی شکل بھارتی اداکار راج کپور سے ملتی تھی جس پر انہیں بہت تعریفیں سننے کو ملتی تھی لوگوں کو ان کی اداکاری میں بھی راج کپور ہی نظر آتے تھے اس لیے ان پر راج کپور کے نام کی چھاپ لگ چکی تھی سید کمال کی ملاقات مشہور فلم ساز سہراب موڈی سے ہوئی جنہوں نے سید کمال کو اپنی فلم مدر انڈیا میں متعارف کروایا اس کے بعد سید کمال کی راج کپور سے ملاقات بھی ہوئی جنہوں نے سید کمال کو ایک فلم بھی آفر کی لیکن وہ فلم کسی وجہ سے بن نہ سکی سید کمال نے مجموعی طور پر چار بولی وڈ فلموں میں کام کیا انیس سو چھپن میں ہندو مسلم فسادات کی وجہ سے قتل و غارت شروع ہو گئی جس کے پیش نظر سید کمال نے پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور لولی وڈ انڈسٹری کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کا ارادہ کیا پاکستان فلم انڈسٹری میں انہیں معروف فلم ساز شباب کیرانوی نے متعارف کروایا انیس سو ستاون میں بطور کومک ہیرو سید کمال کی منفرد فلم تھنڈی سڑک ریلیس ہوئی بروز اید الفطر ریلیس ہونے والی فلم تھنڈی سڑک نئی نویلی فلم انڈسٹری میں ایک منفرد اضافہ تھا اس فلم میں مسارت نظیر نے سید کمال کی ہیروین کا کردار نبھایا تھا جبکہ دیگر اداکاروں میں زریف، دلجیت مرزا اور نگھت سلطانہ بھی شامل تھے دلچسپ طور پر اس فلم کو تو زیادہ کامیابی نہیں مل سکی لیکن سید کمال کو پہچان ضرور مل گئی اور وہ پاکستان کے پہلے کومیڈی ہیرو بن کر سامنے آئے جنہوں نے ساٹھ کے عشرے میں خوب شہرت سمیٹی اے بھائی کیا ہے؟ مجھے یہاں کوئی لمبا مال کمانے والی نوکری مل جائے گی؟ نوکری؟ ہاں اور لمبا مال؟ ہاں مجھے کسی ایسے کام پر لگا دو کہ میں رات و رات امیر بن جاؤں انیس سو ستاون کے سال ہی سید کمال کی ایک سوپر ہٹ فلم مراد ریلیز ہوئی جس میں یاسمین نے ان کی ہیروین کا کردار نبھایا فلم میں الیاس کشمیری اور اجمل قیدو منفی کرداروں میں نظر آئے باکس آفیس پر فلم میں زبردست سلور جبلی مکمل کی سید کمال کو فلمی دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے زیادہ تگو دو نہیں کرنا پڑی اس کی وجہ ان کا خوشنما چہرہ اور جاندار اداکاری تھی سید کمال دو دہائیوں تک فلمی دنیا میں کامیاب ہیرو رہے لیکن ساٹھ کے اشرے کو ان کے این اروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے اس اشرے کا آغاز ان کی یادگار فلم انصاف سے ہوتا ہے جس میں اداکارہ نیلو ان کی ہیروین کے طور پر جلوہ گر ہوئی تھی نیلو اپنے دور کی صفحے اول کی اداکارہ تھی جو اردو اور پنجابی فلموں میں بیقت وقت کامیاب رہی کمال اور نیلو کی جوڑی کو کافی پذیرائی ملی اور دونوں فنکار بعد میں بھی کامیاب فلموں میں نظر آئے باکس آفس پر فلم نے سلور جبلی منائی اور پچیس ہفتوں تک کے لیے سینما گھروں کی زینت بنی رہی انیس سو باسٹھ میں سید کمال کی انتہائی یادگار فلم بنجارن ریلیس ہوئی جس میں ایک بار پھر اداکارہ نیلو ان کی ہیروین بنی اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ لولی وڈ کے سب سے کامیاب پلی بیک سنگر مسعود رانہ کو اسی فلم سے بریک تھروں ملا جنہوں نے دہائیوں تک کئی لازوال گانے فلم انڈسٹری کو دیئے سید کمال اور مسعود رانہ کا ساتھ کئی عرصے تک قائم رہا اور مسعود رانہ کے کئی گانے سید کمال پر اکس بند کیے گئے جن میں سے متعدد کو غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی فلم بنجارن میں مندرجہ بالا کے علاوہ علاؤدین اور کومیڈین نرالا بھی کاسٹ کا حصہ تھے فلم بنجارن نے سینما گھروں میں چھتیس ہفتے چل کر سلور جبلی مکمل کی فلم میں نور جہاں کے گیت نہ جانے کیسا سفر ہے میرا کو غیر معمولی پذیرائی ملی 1964 کا سال سید کمال کی بلوک بسٹر فلم توبہ سے یاد کیا جاتا ہے جس میں اداکارہ زیبا کے ساتھ ان کی جوڑی نے باکس آفیس پر تاریخی کامیابی سمیٹی تھی فلم توبہ کو سید کمال کے کیریئر کی بہترین فلم شمار کیا جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی نغماتی فلم بنی فلم توبہ نے کراچی سرکٹ میں زیادہ کامیابی سمیٹی اور ساٹھ ہفتے چل کر گولڈن جبلی منائی 1964 کے سال ہی لاہور سرکٹ کی طرف سے پہلی مکمل رنگین فلم ایک دل دو دیوانے ریلیس کی گئی جس کے ہیرو سید کمال تھے اس فلم میں ان کے ہیروین رانی بیگم تھی سید کمال اور رانی بیگم نے متعدد فلموں میں ایک اٹھے کام کیا جو کہ باکس آفیس پر کامیاب رہی سید کمال اور رانی بیگم فلموں میں کام کرتے کرتے ذاتی زندگی میں بھی قریب آ گئے تھے دولی وڈ میں کافی عرصہ تک دونوں کی محبت کا شہرہ رہا لیکن محبت کی یہ داستان بھی ادھوری رہ گئی کیونکہ دونوں آپس میں شادی کرنے میں ناکام رہے فلم ایک دل دو دیوانے میں احمد رشتی اور ارین پرمین کے گائے ہوئے گیت اجنبی راستے اجنبی ہمسفر کمال اور رانی پر فلم آیا گیا 1968 کا سال کمال کی بلوک بسٹر فلم بہن بھائی سے یاد کیا جاتا ہے یہ فلم اپنے دور کی انتہائی آلہ میار کے فلم تھی جس کا ہر شعبہ مثالی تھا فلم بہن بھائی ایک بہت بڑی نغماتی فلم تھی جس کی کہانی ایک ماں اور اس کے پانچ بچوں کے گرد گھومتی ہے جو بچپن میں بچھڑ جاتے ہیں لیکن ایک بگ ڈراما کے بعد اختتام پر پھر سے ایک ہو جاتے ہیں فلم کمال، ندیم بیگ اور دیبا تھے جبکہ دیگر کاس میں اداکارہ رانی، حسنہ، اجاز دورانی، اسلم پرویز اور الیاز کشمیری شامل تھے فلم میں احمد رشتی کے گائے ہوئے گیت ہیلو ہیلو میسٹر عبدالغنی کو بہت پسند کیا گیا جسے کمال اور اداکارہ حسنہ پر فلم آیا گیا تھا انیس سو انہتر کے سال سید کمال کے کیریئر کی سب سے بڑی فلم نئی لیلہ نیا مجنو ریلیس ہوئی تھی جس میں وہ اداکارہ نسیم خان کے ہیرو بنے تھے یہ فلم بھی ایک نغماتی فلم تھی جس میں ریکارڈ دس گانے شامل کیے گئے فلم میں آلیا بیگم نے سانوی ہیروین کا کردار نبھایا جبکہ دیگر فنکاروں میں الیاز کشمیری، اسد بخاری اور کومیڈین لہری کاسٹ کا حصہ تھے فلم نئی لیلہ نیا مجنو کمال کے کیریئر کی پہلی پلاتینم جبلی فلم تھی جو کہ ڈیڑھ سال تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی اس فلم کے کموں بیش تمام گیت سید کمال پر فلم آئے گئے جن میں سے احمد رشدی کا گایا ہوا گیت تو ہے نئی لیلہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے ستر کے اشرے میں بھی سید کمال اپنی پوری آب و تاب سے چمکتے رہے اس اشرے میں انہیں دیکھتے ہوئے دوسرے کومیڈین بھی بطور ہیرو فلموں میں جلوہ گر ہونا شروع ہوئے جن میں رنگیلہ اور منور زریف بہت کامیاب ہوئے جبکہ بعد میں علی اعجاز اور ننہ کی جوڑی نے تاریخی اروج دیکھا بعد میں اسی ٹرنڈ کو بھارت میں بھی کاپی کرنے کی کوشش کی گئی اور کومیڈینز بطور ہیرو فلم میں جلوہ گر ہونے لگے پر مبنی تین فلموں کی سیریز ریلیز ہوئی تھی جس میں وہ تین اداکاراؤں نیلو نیشو اور نجمہ کے ہیرو بنے جو کہ فلم میں ان کی بیویاں تھی جبکہ فلم میں اشرے چودری ان کی گرر فرنڈ کے روپ میں شامل کی گئی سید کمال کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ تین فلموں کی سیریز میں کام کرنے والے پہلے ہیرو تھے جبکہ تین ہیروینز کے ساتھ ہیرو ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اس سیریز میں پہلی فلم جٹ کڑیاں تو ڈردہ تھی جو کہ انیس سو چھہتر میں ریلیز ہوئی دوسری اجدیاں کڑیاں انیس سو ستتر اور کل دے منڈے انیس سو اٹھتر میں ریلیز ہوئی انیس سو اسی میں سید کمال کے کیریئر کی اکلوتی ڈائمنڈ جبلی فلم ہم دونوں ریلیز ہوئی فلم آئینہ کے بعد کراچی سرکٹ پر یہ سب سے بڑی فلم تھی جو کہ 166 ہفتوں کے لیے سینما گھروں کی زینت بنی رہی اس فلم میں ندیم بیگ نے مرکزی کردار نبھایا جبکہ سید کمال سپورٹنگ رول میں نظر آئے اور سائقہ شبنم اور نیمی بھی فلم کا حصہ تھی اس فلم میں غلام عباس کا گایا ہوا گی کبھی ہم میں تم میں پیار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو خاصا مقبول ہوا اس کے علاوہ ان کی اہم فلموں میں ایسا بھی ہوتا ہے ہنیمون، روڈ ٹو سوات، جوکر اور سیاست چھوڑ دی مینے بھی شامل ہیں سید کمال کی غیر معمولی صلاحیتوں نے سب کو حیران کر دیا وہ کچھ دیر تک ٹی وی شوز بھی ہوسٹ کرتے رہے اور اس کے ساتھ ریڈیو پر بھی کام کیا سید کمال کی شخصیت کی اور بھی جہتے ہیں وہ بطور رائٹر، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی کامیاب رہے علاوہ عزیز سید کمال نے انیس سو پچاسی میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں بھی حصہ لیا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے سید کمال چونکہ بنیادی طور پر ایک دردے دل رکھنے والے انسان تھے تو وہ سیاست میں قدم رکھ کر عوامی فلاح و بہبوت کے لیے کام کرنا چاہتے تھے لیکن ان کا یہ آئیڈیا کام نہ آ سکا سید کمال کو اپنے کیریئر میں تین نگار اور چار بیسٹ ایکٹر ایوارڈ سے نوازا گیا سید کمال نے اپنی طرز کا اچھوتا کام سر انجام دیا جس کا باقی پاکستانی اداکاروں میں بلکل رواج نہیں انہوں نے اپنی داستان زیست یعنی آٹو بائیوگرفی با انوانے داستان کمال لکھی جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے پنہ پہلوں کو اجاگر کیا سید کمال کی شادی زینی کمال نامی خاتون سے ہوئی جس سے اللہ نے انہیں تین بیٹیوں سمیت ایک بیٹے غالب کمال سے نوازا غالب کمال سید کمال کے ہمراہ بھی کام کر چکے ہیں جن میں پی ٹی وی کا ایک مشہور ڈراما کشکول ہے جس میں سید کمال ایک مالدار تاجر ہوتے ہیں اور ان کا بیٹا غالب کمال نشے کی علت میں پھن جاتا ہے غالب کمال ایک مدت سے میڈیا انڈسٹری سے منسلک ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں سمیٹ سکے البتہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک نیجی ٹی وی پر شو ہوسٹ کرتے نظر آئے سید کمال ایک سست رو بیماری کے باعث نحیف ہو گئے جو ان کی موت کا باعث بنا سید کمال یکم اکتوبر دوہزار نو میں بہتر سال کی عمر میں شہر کراچی میں آسودہ خاک ہوئے ان کے جنازے میں شو بیس شخصیات سمیت بہت سے مددہوں نے شرکت کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین ایسی کام تے ملازمہ کن کھول کے سن لے میں اس مستنڈی دے کار تینوں کلنا نہیں جان دیا گا میں نو یہ چنگا نہیں لگتا کیے کلنا پہی کرنی ہے میں نو پسی نان لگ پہا کبرو نوجوانے اکی بھکواس کرنی ہے میں تینے نان نہیں جان